جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جوہا حرام ہے اور اسے کھیلنا اسلام میں منع ہے اور اس جوہے کی اگر سائنسی یا معاشرتی نقصان دیکھیں تو یہ ہے کہ مندہ اس میں بہت کچھ ہو جار جاتا ہے اپنا سارا کچھ کل ایک فنی کلپ تھا کہ میرا ایک پلوٹ نہیں سیل ہو رہا تھا لیکن میں نے جوہا کھیلا میٹے میں بگ گیا نہیں نکل رہتا تو جوہا کھیلا تو آپ بھی ایسے کہتے جوہے میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اسے جیتے نہیں تو جوہا برا ہے لیکن جوہا نہیں کھیلنا چاہیے لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں جوہے کی عادت پڑھ چکی ہے پہلے ہوتا تھا جوہا میلے ٹھیلوں پہ یا کسی دودھرہ علاقہ میں فیزیکل کھیلا جاتا تھا لوگ جاتے تھے وہاں پہ پولیس کا ڈر ہوتا تھا کوئی آ جائے گا لوگ چوری چھپے کھیلتے تھے لیکن آج کل جوہا اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر موب گیمز میں نے کل پر سو کی تھی جس میں میں نے دیکھا یہ کیسے جوہا کرواتے ہیں کیسے کھیلتے ہیں اور لوگ کیسے اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں لیکن ایسی ابھی تک پچاس سے زیادہ گیمیں ہیں اور ہر روز تین چار گیمز لانچ ہو رہی ہیں پہلی بات ہے ہمیں ان گیمز کی طرف آنا نہیں چاہیے جوہا ہے لیکن اگر آپ سمجھ سہیں کہ آپ کو عادت ہو گئی ہے اب آپ نے کھیل نہیں کھیل لی ہے سو دو سو روپیلر آ کر کھیلتے ہوتے گیم اور یہ چل جاتی ہے اور آپ اس پر شک شرط لگا کے پیسہ کماتے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے پہلا تو کھیلے نا اگر کھیلتے ہیں تو اس سے بچا کیسے جائے ان کے ان سے جیتا کیسے جائے تاکہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پھنچا کر انہیں بند کروا رہے ہیں لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ تیزی سے یہ لوگوں کو گیم کھلوا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی دس سے پندر سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور بندہ ہاں اتنا سوچ بھی نہیں سکتا اور اپنی شرط لگا دیتا ہے اچھا اب میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ان کا طریقہ بارداد کیا ہے کیسے یہ لوگوں سے ڈیپوزٹ کرواتے ہیں بیٹراب کرواتے ہیں گیم کیسے کھیلتے ہیں گیم کے ٹرکس کیا ہیں جو میں سوچا ہوں یہی ہے کہ ہم جیسے عام گیم کھیلتے ہیں ریلیکس ہوکے کھیلتے ہیں پن کے لیے کھیلتے ہیں ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم لاس کریں گے تو ممائل میں گیم ہوتی ہے کون سا ہم دکانوں پر جا کر سکھا پرچیز کر کے یا پی کر کے کھیلتے ہیں میں بتا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں لاس نہیں ہی ہم انجوائکلی کھیلتے ہیں اور جیس جاتے ہیں یہاں پہ ہم انجوائکلی نہیں ٹینشن میں کھیل رہتے ہیں کیا تو اتنے پیسے ہوئے کتنے ڈائے گئے اتنے لگاؤں گا تو اتنے ہار جاؤں گا تو فرسٹ آف آل تو اگر آپ ایڈکٹ ہیں اس کے عادی ہیں تو آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو بلکل پیس و مائنڈ کے ساتھ کوئی بھی ٹینشن نہیں کوئی پرشانی نہیں کو دو تین گیمز مس ہوتی ہیں پندرہ سائقلی بعد پھر گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی گیم مس ہوتی ہے تو ہونے دیں آپ نے صرف اپنے انجوائے کے لیے کھیل دیں اور یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کا دو سو روپے ہیں تو آپ دو سو ہی لگا دیں اور پھر آر جائیں لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ میں اس میں منیمم بیٹ جو ہے منیمم شرط ایک روپے کی ہے دو روپے کی ہے ایک روپے کی ہے بیس روپے کی ہے پچاس کیس ہوگی وہ لگاؤں وہ لگاؤں اس سے کچھ جیتوں اگر میں جیتا تو پھر اور کھیل سکوں گا نہیں تو انہوں نے تو کہنا ہے کہ بھئی اسی روپے سے کام میں بیلنس آپ کا آپ نہیں کھیل سکتے اور بیلنس ایڈ کروائیں گے تو آپ کھیلیں گے کیونکہ ایدھر کوئی معافی کوئی ریایت کوئی بھائی برپی نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی روپے کیسٹ کریں گے میں کھیل دیں دو یہ کھیل دیں گے نہیں بہت شارپ اور تیز بندے اچھا شروع کرتے ہیں کہ گیم کیا ہے ایس نائن اور سری پتی ماسٹر ہے اور ان کے لنکس چلے میں یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یوٹیوب چینل ہمارا اے کے پی کے وان فائف اے کے آمرکہ کونی پی کے پاکسن وان فائف وان فائف تو پتہ ہی آپ کو شروع کرتے ہیں میں اس میں آپ کو ڈیپوزٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد پلے کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اگر جیتے تو بھی ڈڑا کر کے دکھاتا ہوں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پانچ سو لگاتے ہیں ہزار لگاتے ہیں تو آپ کو ہزار جیتنا پڑے گ گا ایک ہزار کے جب تک دو ہزار آپ نہیں کر لیتے آپ کو یہ ویڈرہ نہیں کرنے دے گا تو دیکھنے میں گیم سو آسان ہی لگتا ہے کہ ہم اس پہ ہزار لگایا اور ٹو ایکس دو میٹ میں ہو جائے گی کیونکہ وہ ٹو ایکس نہیں نائن ایکس تک دے رہا ہوتا ہے نائن ایکس کا مطلب نو گناہ اب ریپوزٹ کرتے ہیں یہ گیم چھوٹسی لوڈنگ ہوگی میرے جات کیش میں کچھ پانچ سو روپے میں نے رکھے تو وہ ہم ڈیپوزٹ کریں گے پلی ایس گیس جن لگن کچھ بھی کر لیں اب ستاون روپے پڑھیں نیٹ کی سپیڈ وائی فائی تو چل رہی ہے پانچ روپے کلیم میری میں نے کوئی ٹیم میں آئی تھی اس ٹیم میں کوئی پیسے ہارے ہیں تو ہاں اچھا زیرو ہے اوپر آیا باتا اچھا اسے کہاں رکھوں اسے یہاں رکھ رہتا ہوں کلوز کرتے ہیں پلس پہ کلک کریں گے یہ والا یہاں سے بھی ہم پیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ شاپ ہے یہاں سے بھی پیسے ایڈ کر سکتے ہیں میری جیس کیش میں پیسے پڑھیں اس لئے میں جیس کیش میں داؤں گا پانچ سو کو سلیکٹ کروں گا پانچ سو پہ پانچ روپے یہ دے رہے ہیں ایکسٹر ہے سکرین ایسے کلی بڑھے گی اور جو ڈیپوزٹ ہے وہ انسٹینٹ ہے انہوں نے پاکستانیوں کو کس کام لگا دیا میں اپنے اپنا نمبر دیا سینڈ اوٹی پی کیا یہاں سے پاپ اپ پیش ہوگا میں اپنا جیسی جیس کیش کا پیل کوڈ دوں گا ایم پیل تو میری پیسے ڈیپوزٹ ہو جائیں گے ڈیو ڈنٹ یو ڈیو ڈیو ڈینٹ یو ڈیو ڈ آش ایسی 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 جیس ڈ بھائی پان سو پڑا تھا ڈیو ڈیو ڈ وڈ ڈ بھائی پانسو بڑا تھا ڈ بھائی پانسو بڑا تھا تھا دیکھتے ہیں کیا ہوگا ڈاوگی چار سنڈنے روپے ایک روپیا کہاں سے کرے یہ وہاں ہوگا ڈاوگا 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 یہ بھی ٹیکس کاٹت ہے ڈجو ہم پہ تھوڑی ارکیش کر لکھتے ہیں جیسے ہمیں ارکیش کی اس میں اسی بخصی ہمارا انجاز کا ہی بیلنس چیک کر کے ہمیں بتا دیا کہ آپ کے پاس بیلنس ہی نہیں ہے ایک ربیہ کم تھا وہاں سے پرسیگ کریش اب یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ پانسو پیٹو مارکیٹنگ پیمر سکسسفل پرسیگ کریش پرسیگ کریش ایسے کرے کہ مجھے مجھے ٹو ٹریک دو گیمز آپ دیکھ لیں تیرہ ہزار سولہ ہزار تھوڑے والا کو اس نے جتایا یہاں پہ تیرہ ہزار تھا کہتا ہے کہ اگر تو دو گیمز آپ دیکھ لیں پہلی گیم نے دیکھ لی کہ تھوڑے والا کو جتایا دوسری بھی جا کر لیں تھوڑے والا کو جتا رہے جائے زیادہ والا کو اب یہاں پہ چیتر ہزار ہو گیا یہاں پہ دس ہزار اب تھوڑے کس میں اب یہ ان کا ٹائم چل رہا ہے دو سیکنے بعد بیٹھ پلوز ہو جائے گی سٹوپ بیٹھے سولہ ہزار تیرہ ہزار یعنی تیرہ ہزار والے کو کس کو جتا ہے اس نے یعنی تھوڑے پیسے والا کو جتا رہا ہے یہ اس کی ٹیپ تھی کہ دیکھ لیں ایک دو پھر اسی پہ لگا دیں بیس پہ اب ہم اس پہ لگاتے ہیں بیس روپے اور یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے کس پہ سے تھوڑے تو بھی ٹائی پہ لگے تھوڑے ٹائی والے کو بھی جتا دیا تھا اب ہم پہ چودہ ہزار ہے یہاں پہ چھ ہزار ہے اور ٹین سیکنڈ وقت بیٹھ پلوز ہو جائے گی نہیں لگاتے دس ہزار والا جیتے گا نو یہ دیکھیں نا اس میں کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی ٹیپ جائی تھی کہ دیکھ لیں ایک دو دفعہ لو بی میں جاتے ہیں مائنز یہاں پہ بیس روپے بڑھا دیتے ہیں یہ بیس روپے لگ گیا اور یہ دو بم ہیں اس ساری جگہ میں اگر ہم کسی ایک پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ون فیلٹ زرو پرسنٹ پروفٹ ہوتا ہے ایکس برا یا اگر ہم بم کی تعداد بڑھاتے ہیں تو پہلا باکس اوپن کرنے پہ ہی ہمیں چار اشاریہ پچاسی گناہ مل دے گا چھین گناہ مل دے گا لیکن ایکیس بم یہاں پہ ہیں ہم کسی پہ آتے لگاتے ہیں یادوں میں ایکیس گناہ مل دے گا یہاں ہمارے بیس روپے چلے جائیں گے میں عام طور پر کیلتا ہوں تین چار دن ہی نہیں ہوئے زیادہ نہیں ہوئے دو پہ سپین پہ کلک کرتے ہیں اور اسے کرتے ہیں یہ 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 کل یہاں پہ ایک بم تھا تو نیچے والا اوپن کر لٹتے ہیں اب بیس روپے لگایا تھے اٹھتیس روپے کمالی ہے اور کھولیں گے تو خطر ہے کہ ہمارے لوس نہ ہو جائیں ہم ایک اوپن کرنے کے بعد بھی کلیم کریں اپنے پیسے نکال سکتے ہیں کلیم کیا اب ہم یہ والا بھی اوپن کر سکتے تھے لیکن مجھے ڈر سا لوس نہ ہو جائے پانسو ہم نے ڈیپوزٹ کیا تھا پانسو اٹھتراسی ہو گئے حالانکہ وہ تیس چالیس روپے پہلے بھی پڑھے تھے ایک گیم یہ ہے اور جو گیم یہ ہے پانسو مجھتر زیادہ تر میں یہ ہی کھیلتا ہوں یہاں پر مجھے نہیں بتا کہ کیا کرتا ہے میں کوئی سا بھی نمبر لگا دیتا ہوں اور آپ کو پتا ہے تو مجھے بتائیے گا فلی کنڈیشن یہ پتا نہیں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں سے میں ان کا چارٹ دیکھتا ہوتا ہوں اب میں پچاس روپے لگا دیتا ہوں مجھے یہ تھا کہ گیارہ کے بعد دو دفاع اس نے ٹو ایکس پہ نہیں گیا تو اب شاید یہ تین چار ایکس پہ جائے اتنے پیسے اب ایک اتنے گناہ میں کماچ کروں ڈیڑھ گناہ ہو گیا یہ دیکھیں لوس اگر میں یہاں پہ اس کے کریشن سے پہلے کلوز کر دیتا تو اتنے پیسے مجھے آ جاتے ہیں میں پھر پہلے پیجاز ہو جائے تھا اب مجھے امید ہے کہ دو ہونہ سے اوپر جائے گا تو میں پچاس پہ پھر لگا دیتا ہوں گیس کرتا ہوں اس میں کبھی ایسا نہ کیجئے کہ پانسو لگائے اور پھر یہ ایک ایکس ہوا کیش آٹ کر لی کیونکہ کبھی کبھی ون پونٹ تھری پہ بھی یہ کریش ہو جاتا ہے ہم میں تو چار ہوں گا دو ایکس پہ جائے تین ایکس پہ میں کلوز کر دوں یہ پچاس ہمارا لوس ہوا تھا ہوا بھی آ جائے دیکھا پروفٹ کے چکر میں ہم نے یہ بھی لوس کر دیا اگر میں ٹو ایکس پہ ہی سے کلوز کر دیتا تو ہنگرڈا میں پروفٹ آ جاتا تو میں نے لالچ کی تو یہ ہی ہے کہ ٹو ایکس پہ پلز کر دینا چاہیے لیکن اگر ہندر ٹرن پسانٹ کو کن فرم ہو کی مون پہ جائے گا گیارہ پرسینٹ تک گیارہ گناہ تک تو پھر لگے رہنے دے اب یہ والا راؤنڈ کھا دی گیا اور اس میں کچھ لگایا میں تو در تھا کہ کسی گھٹ کچھ کرے گا دیکھیں یہاں پہ جو ریڈ ہے وہ دو گناہ سے اوپر گیا اور گرین جو ہے وہ دو گناہ سے کم ہے اور یہاں سے ہم چارٹ بھی دے سکتے ہیں لانا کہ ریڈ جو تھا وہ کم ہونا چاہیے تھا گرین زیادہ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ گرین زیادہ ابھی تک کہ انہوں نے ریڈ کسی کو اتنا پروفٹ نہیں دیا تو یہ بھی بچائرے کمانے آئے ہیں بچائرے کہ گناہ کم آ رہے ہیں ان لوگوں کو ہاں کافی عقل مند ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ اچھا آزار لگایا آزار کا ڈیڑھ گناہ پانچ سو ہو گیا تو پانچ سو پر ہم نے ڈیڑھ گناہ پہ بند کر دیا پھر ڈیڑھ گناہ پہ بند کر دیا دو گناہ پہ جانے ہی نہیں دیا لیکن کبھی خوش وہ ون پوائنٹ تیرو پہ یا ون پوائنٹ پہ ہی کریش کر دیتا ہے جس کے وجہ سے آپ کماتے تو آزار لگایا تو کمائیا تو آپ نے پانچ سو اگلی دفعہ زیرو پہ آزار ہی اُڑ گیا نیازہ اگر یہ کھیلنی ہے تو اس میں تھوڑی دیر ویٹ کرتے رہے جب ایسے یہ تین ہیں دو گناہ سے کم گئے ایسے اگر تین ہو جاتے ہیں چار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انڈر پرسنٹ دو گناہ تک جاتا ہے تو پھر آپ وہاں پہ تین چار سو لگا دیں پانچ سو لگا دیں آپ کو پتہ دو گناہ تک جائے گا اور وہاں سے آپ پروفٹ گین کر لیں گے بٹ جوا ہے ہمیں آئیں چھیلنے تو اچھا ہے اور جیسے یہ سیکنڈز میں ہمیں کہتا ہے لگاؤ 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 نہیں تو گین سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی پینک نہیں ہونا اچھا آج کے لئے اچھا میں کچھ جیت تو سکا نہیں اگر ہم اسے ویڈڈراب پہ جاتے ہیں اور ویڈڈراب پہ کرتے ہیں ہمارے چار سو ترہ سے ہی نکال لیں دو میں تو کیا کہتا ہے حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ پانسو لگائے ہیں تو ہزار یہ نکالنے دے گا کوئی اپلیکیشن کم آنٹ پانسو کہتا ہے پہلے تو مینیم بیلنس پانسو ہونا چاہیے رولز ویڈراب بھی یہ چین ہے ٹھیک ہے جی ویڈراب یہ تب کرنے دے گا اگر آپ نے پانسو لگائے ہیں اور آپ نے پانسو کمائی ہیں تو ویڈراب کرنے دے گا نہیں تو پھر یہ کہہ گا کہ آپ کی آپ ابھی ویڈرائیبل اماؤنٹ ہی نہیں آتی اچھے سلام آلے گا موسیقی موسیقی موسیقی